السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد معزز سامعین و سامعات شہرِ نموزان اپنی عظمت و برکت رحمت و مغفرت فضیلت و اہمیت اور افادیت کے اعتبار سے دوسرے تمام مہینوں سے ممتاز ہے یہی وہ ماہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو پچاسی میں ارشادِ الہی ہے شہرِ رموزانِ نَرِّئِ اُنزِ لَفِهِ الْقُرْآنِ کہ رموزانِ مبارک ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا یہی وہ ماہ ہے جس کے آخری عشرہ کی تاقراتوں میں ایک قدر کی رات ہے جس میں عبادت کا خواب ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے جیسا کہ سورہ قدر آیت نمبر تین میں رب کریم کا فرمان ہے لیلت القدر خیر من الف شہر کہ شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اور یہی وہ ماہ ہے جس کی فضلت و اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں بیان کیا ہے یعنی جب ماہِ رمضان آتا ہے تو جنت کی دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکر دیا جاتا ہے یعنی انہیں قید کر دیا جاتا ہے تاکہ بندے اس کی گمراہی سے محفوظ رہیں متفقن آلہ محترم سامعین و سامعات ماہِ رمضان کی اسی فضلت و اہمیت کی وجہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری رمضان کی آمد سے قبل ہی شروع کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی استقبال کیلئے کس طرح مستعید رہتے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چاند اور اس مہینے کی تاریخیں جتنی احتمام سے یاد رکھتے تھے اتنی احتمام سے کسی دوسرے مہینے کی تاریخیں یاد نہیں رکھتے تھے فیر رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھتے تھے اور اگر انتی شعبان کو چاند دکھائی نہ دیتا تو تیس شعبان کے دن پورے کر کے فیر رمضان کی روزے رکھتے تھے ابو دعود حدیث نمبر تئیس سو پچیس علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو دعود میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال ماہ شعبان سے ہی بکثرت روزہ رکھ کر شروع کر دیتے تھے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور مہینے شعبان کی روزے کی نسبت زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا آپ گویا پورے شعبان کی روزے رکھتے تھے محض چند دن چھوڑ کے آپ پورا شعبان روزہ رکھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر انیس سو انہتر وہ صحیح مسلم حدیث نمبر اگیارہ سو چھپن بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال کا اس طرح تیاری کرتے کہ اکثر اوقات شعبان میں اس طرح بکثرت روزہ رکھتے کہ اس کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیتے تھے ایسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ و ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں کسی مہینے کی پورے روزے نہ رکھتے تھے مگر شعبان میں کہ اسے رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے ابو دعود حدیث نمبر تیس سو چھتیس و اس میں آدھو صحیح اور جب رمضان المبارک داخل ہوتا تو آپ کے معاملات زندگی یعنی عبادت و ریاضت میں عام دینوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا اور آپ عبادت میں خوب محنت کرتے خاص کر آخری عشرہ میں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمار بستا اور چاک و چوبند ہو جاتے اور قیام اللیل فرماتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر بیس سو چوبیس نیز ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جتنی محنت رمضان کے آخری عشرہ میں کیا کرتے تھے اتنی دوسرے ایام میں سے کسی میں نہیں کیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1175 اور جب ہمارے اصلافی کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معامل پڑھا اور رمضان کی اہمیت ان کے سامنے واضح ہوئی تو وہ رمضان کی استقبال کیلئے کیسے تیاری کرتے تھے آئیے جانتے ہیں استقبالی رمضان کی سلسلے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حال بیان کرتے ہوئے معلہ ابن فضل التابعی فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم رمضان سے چھ مہینے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع فرما دیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کے بعد چھ مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں وہ ہم سے قبول فرما اور یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں صلافی صالحین کی دعا یہ ہوا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے اور رمضان مجھ تک پہنچا دے اور پھر مجھ سے اس میں کی ہوئی عبادت بھی قبول فرما لطائف المعارف صفحہ نمبر 148 اور شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ سقات کی آسانی سے مروی شدہ کتب میں اسلافی کرام کا حال یعنی رمضان کو پالے اور اس کی استقبال کے تئی ان کا حال مدون ہے کہ وہ رمضان داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ انہیں رمضان تک پہنچا دے اس خیر عظیم اور عام نفاہ کو جانتے ہوئی کہ جو اس میں پنہا ہے پھر جب رمضان داخل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ وہ انہیں اس میں عمال سالح کرنے میں مدد فرمائے اور جب رمضان ختم ہو جاتا تو دعا فرماتے کہ ان کی یہ عمال بارگاہِ الہی میں شرف قبولیت پا جائیں اور امام مالک رحم اللہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے لیکن جب رمضان آتا تو اپنا اکثر وقت روزے اور تلاوت قرآن کیلئے خاص کر دیتے تھے نیز اسلاف کرام رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہی اپنے آپ کو فارغ کر دیتے اور دنیاوی مصروفات کم سے کم کر دیتے تھے اور اس ماہ مبارک میں خاص احتمام و عنایت فرمائے کرتے تھے وکفیت تلاوت کرتے بلکہ بعض سلاف تو دو دو تین تین دن میں ہی قرآن کرین ختم کر لیتے بعض علماء نے کہا ہے کہ حدیث میں تین دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنے کی جو ممانعات ہیں اس کا تعلق عام حالات و ایام سے ہے فضیلت والے اوقات و ایام اور فضیلت والے مقامات اس سے مستفمہ ہے واللہ و عالم اور ذکر کرتے گناہوں سے پرہیز کرتے اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے گھرے میں گزارتے اور کہتے کہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور کسی کی غیبت نہیں کرتے اپنے ساتھ مساحف رکھتے اور کتاب اللہ کو پڑھتے اور اپنے اوقات کو زائے ہونے سے بچا دے اور کسی بھی قسم کی فضولیات میں وقت کو زائے نہیں کرتے لیکن ہم اپنا جائزہ لیں کہ آج ہم کس طرح رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہیں بلکہ رمضان سے پہلے یوں ہی معمول کے مطابق ہماری زندگی جیسی تیسی گزر رہی ہے استقبال رمضان کی تیاری تو دور ہم کو تو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم پر جلد ہی ماہ رمضان سایہ فگن ہونے والا ہے بلکہ ماہ رمضان داخل ہونے کے بعد بھی یوں ہی لغو و لعب لغو و رفس اور پہلے جیسی مشغولیات میں ہماری قیمتی زندگی گزر جاتی ہے جب ہمارا وقت ہی برے کاموں اور دگر مشغولیات میں گزرا تو اس کی گزرنے کے بعد اپنے کس عامل کی قبولیت کی دعا کرے کیونکہ ہم تو اس کی گزرنے کا انتظار کرتے ہیں الغرز آج ہم ماہ رمضان کو بلکل بھی اہمیت نہیں دیتے معزز سامعین و سامعات اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی رمضان کی استقبال کیلئے اسی طرح تیاری کریں جس طرح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عزام رحمہم اللہ کرتے تھے اور ماہ رمضان کیلئے ہم پہلے سے ہی اپنا ایک ٹائم ٹوال بنائیں اور مضبوط پلاننگ وہ منصوبہ بندی کرتے ہوئے اپنی لئے ایسا دستور عامل تیار کریں جس کی وجہ کر ماہ رمضان میں کسی بھی کار خیر سے ہم محروم نہ ہو اور جہاں تک ممکن ہو اپنے تمام کام رمضان سے پہلے ہی مکمل کر لیں اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو ان کاموں کو مؤخر کر دیں اگر کوئی نقصان و حرج نہ ہو تو میز اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں گزاریں جس طرح ہمارے اصلاف کرام اپنے آپ کو دیگر تمام مصرفیات سے فارغ کر لیتے اور عبادت میں خوب محنت کرتے اور ہماری ہر وہ خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اسی ماہ میں پوری کروالے کیونکہ رمضان مبارک تو وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں ہم ابھی جان چکے ہیں اور اس ماہ سے عید کے گزرنے کے بعد ہم نے جتنی بھی نیک عامل کیا ہے اس کی قبولیت کے لیے دعا کرتے رہے خاص بات یہ کہ ہم جس طرح ماہ رمضان میں عبادت کریں اسی طرح پوری سال کرنے کی کوشش کریں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ماہ میں ہمیں دیگر ایام سے زیادہ احتمام کرنا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم بقیہ مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاست کرنا چھوڑ دیں جیسا کہ اکثر اور بیشتر لوگ کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس مومن بندے کی طرح ہم بنے جو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی اطاعت و تقوی اختیار کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے ہر لمحے اپنا مراقبہ کرتے رہتے ہیں اور اس آیتِ قریمہ کی مکمل ترجمان ہوتے ہیں کہ اے ایمان وانو اللہ تعالیٰ کو بکفرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو آخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق آنتا فرما اور ہمیں ماہِ رمضان کی تمام نیامتوں وعظمتوں اور برکتوں سے بہرہ ور فرما اور گزرے ہوئے تمام سالوں سے زیادہ اس سال کا ماہِ رمضان بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق آنتا فرما آمین ہم آمین والسلام علیکم